بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی طریقے سے آگے نہ وڑنے دیا جائے چاہے شیخ رشید صاحبو یا پی ٹی آئے ہو دو نومبر کے دھرنے کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کی لاحے عمل سامنے آ گیا ہے لیکن حکومت کے لاحے عمل کے بارے میں ایک نئی چیز آئی ہے کل کے مناظر تو آپ نے دیکھے لیکن نئی چیز یہ ہے کہ حکومت نے اور اسلحہ مانگوا لیا ہے اور امیونیشن مانگوا لیا ہے اور ایسی چیزیں مانگوا لی ہیں جس کی وجہ سے دو نومبر کے دھرنے کو اور دو نومبر کے اس احت احتجاج کو روکا جا سکے اب اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کروانگی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں برکیڈیل ٹائٹ سید غزن فر علی صاحب غزن فر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا اسلام آباد سٹوڈیوز سے مجھے جوئن کیا ہے خاور گھومن صاحب نے خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں اسلام آباد کے کل کے مناظر تو ہم سب نے دیکھے لیکن یہ نئی بات س کے بارے میں آپ کے پاس کیا خبر ہے نیکہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایکشنز سپیک لورڈر دین دا ورڈز یہ رات میں نے یہ سٹوری بریک کی تھی یہ یہ آرڈر شیٹ ہے جو اسلام آباد کی ایڈنسٹریشن اور پولیس نے اپنا ایمونیشن حاصل کرنے کے لیے پلیس کی ہوئی تھی اس کے مطابق انہوں نے دس ہزار ربر بلٹس نئی آرڈر کی ہیں ان کے سٹاک میں آلیڈی پندرہ ہزار بلٹس ہی اس کے علاوہ انہوں نے پندرہ پانچ ہزار اور پولر سٹکس آرڈر کی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والوں کے ہاتھوں میں لمبی لمبی چھڑیئے کل جس کا برپور استعمال کیا گیا ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیر گیس ماسک جو پولیس والے پہن کے ٹیر گیس فائر کرتے ہیں وہ آلیڈی ان کے پاس سیون ہنڈر کے قریب تھے اس میں چھ سو کا اور اضافہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو پرانے ماسک تھے ان کے لئے بھی فلٹرز مگائے ہیں یہ اکاسی کرتا ہے ہمارے حکمرانوں کے ذہن کی جہاں یہ جمہوریت کا راگ تو علاپرے ہوتے ہیں لیکن جب بات ہوتی ہے سیاسی حل تلاش کرنے کی ان سارے معاملے کی تو وہاں پہ بجائے اس کے یہ لوگوں سے بات کریں کوئی سیاسی حل تلاش کریں یہ لڑائی کی طرف چلے جاتے ہیں یہی عمل کسی ملٹی ڈکٹیٹر نے کیا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے عمران حان صاحب کی وہ ایک ایشو کے اوپر پوٹیس کرنے جا رہے ہیں تو ان کو پوٹیس کرنے کا آئین بھی حق دیتا ہے گورنمنٹ کا ایک لاحی عمل تو ہو سکتا ان کو ہینڈل کرنے کا لیکن یہ جو آرڈر شیٹ ہے یہ جو ایمونیشن انہیں حاصل کیا ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ایکٹیوٹی کو ہینڈل کرنے نہیں جارے بلکہ فرنٹ کے اوپر ایک لڑائی کرنے جارے ہیں تو مجھے یہ واقعی دے کے بہت افسوس ہوا کہ ہم ہمیشہ سے ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جمہوریت ہے نام برداشت کا پیشنس کا ٹولرنس کا آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں کو ریچ اوڈ کرتے ہیں معاملہ کے حل کے لیے لیکن یہاں پہ صرف صرف لڑائی کی سمجھ آ رہی ہے اللہ بہتر کرے اس ملک کے لیے آپ دیکھیں دو نمبر کو کیا حالات ہوتے ہیں دعا تو یہی ہے خاور صاحب کہ اللہ تعالی بہتر کرے اس تمام چیزوں کو برگیڈی صاحب یہ چیز سامنے آنا کہ جی اتنی ساری ربر بلٹس دس ہزار ربر بلٹس اور منگوالی اس کے بعد پانچ ہزار نئی لاتیاں منگوالی گیس ماس منگوالی ہے یعنی ابھی یہ نئی چیز ہے سپیشلی یعنی حکومت کا دو نمبر کو کچھ تیس پلی چیزیں ریزولف کرنے کا ارادہ نہیں ہے ابھی جتنا کریک داؤن کر لیا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے ارنی کا بہت شکریہ اس تمام چار دنوں میں آپ دیکھ دیکھئے کہ دو تین چیزیں تو کنفرم ہو گئی ہیں ہم جتنا کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے دیکھا اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی اپنے جو فیستیں وہ دے دیئے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی اسلامباد بند ہی ہوگا لیکن جو پروٹسٹ ہے اس کا حق حاصل ہے اب پروٹسٹ کے لیے آپ نے کہیں سے موف کرنا ہے اس گراؤنڈ تک پہنچنا ہے جس گراؤنڈ میں یہ ہونا ہے اس کے لیے دفعہ ایک سو چوارج لگا دی دفعہ ایک سو چوارج جو وہ دفائن کرتی ہے کہ پانچ سو سے زیادہ بندے کسی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی اب یہ وہ لیگل فریمورک ہے جس کے تحت حکومت کو کام کرنا چاہیے تھا لیکن جس طرح حکومت نے اور پاکستان مسلم نگنون کی حکومت نے جس طرح ریعت کیا ہے وہ یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب is a bigger dictator he is the bigger dictator than a military dictator اور چونکہ انہوں نے زیاؤلحق کی گود میں جنم لیا تھا وہاں ان کی ٹریننگ ہوئی تھی وہی qualities وہ display کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے دکھ یہ بات ہے کہ جو ان دنوں میں political leaders کی جو statements آئے ہیں اور جو زبان استعمال کی گئی ہے نہ صرف کہ حکومت کی طرف سے بلکہ opposition کی طرف سے بھی کل میں ایک clip دیکھ رہا تھا جس میں فیاض چوہان جو ہے اور رانا صلو اللہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے تھے فیاض چوہان نے رانا صلو اللہ کو جو ہے وہ موچھو والا بندر کہا اور انہوں نے ان کو کتہ اور ضلیل کہا ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ 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 رفیق کی پریس کانفرنس دیکھ لیں جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے ایک بازاری سی زبان استعمال کی اسی طرح عمران خان بھی جو لینگویج اس طرح میں یہاں پہ صرف اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا سبق دیکھے جا رہے ہیں ہم یہ دیکھے جا رہے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ گند اور بازاری زبان کا گھڑ ہے کیا ہم ان کو یہ سبق دیکھے جا رہے ہیں کہ جو بلو دی بیلٹ ہٹ کرنا ہے وہ سیاست کی ایسنس ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسطام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیزن کی گورنمنٹ نے درجیاں اڑا کے رکھ دی اپوزیشن تو کرتی ہے پروٹیسٹ شیخ رشید نے پروٹیسٹ کرنا ہے باقیوں نے پروٹیسٹ لیکن جو کچھ انہوں نے کل آسو گیس استعمال کر کے کیا اب وہاں پہ دیکھئے کتنی ڈائیک آٹمیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کل ایک اپنا ایک وزیر سے ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے شیخ رشید کے اتنے آدمی کیوں گرفتار کر دی ہے چار سو اس نے کہا جی چار سو تو وہاں بندے ہی نہیں تھے وہاں تو تیس بندے تھے اگر تیس بندے تھے تو آپ نے آسو گیس کی استعمال کی اگر تیس بندے تھے تو وہ دفعہ ایک سو چواریس کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تو یہ جو ہپوکریٹیک جھوٹ فریب دھوکہ دہی کے جو ایٹیچوڈ ہے اور جو یہ ڈکٹیٹوریل پالیسی جو گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے ایک پولیٹیکل بوممنٹ کو روکنے کے لیے یہ کنفرم کرتا ہے کہ پنامہ لیک میں کرپشن جو ہے اس میں لوگوں کے جو نام ہیں وہ واقعی کرپشن میں انوالڈ ہے انہوں نے خود یہ ثابت کر دیا کہ پنامہ لیک کی کرپشن کو چھپانے کے لیے وہ ہپوکریسی بھی کر سکتے ہیں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں آپ جا کے خود جلسوں سے خطاب کرتے ہیں دوسروں کی اوپر آپ چڑھائی کرتے ہیں آپ بتائیے دنیا کا کونسا دیموکریسی میں قانون مجھے نکال کے دکھا دیں یہ کونسٹیچوشن کی نگیشن ہے یہ کونسٹیچوشن کی کلاسز کی نگیشن ہے اور یہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کی رولنگ صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ یہاں پہ مونوکریسی ہے اور یہاں پہ بادشاہت ہے اور کلپٹوکریسی ہے چند ایلیٹس کا قبضہ ہے گورنمنٹ کے اوپر وہ دیموکریسی کا جنازہ نکال رہے ہیں خوابر صاحب کی طرف دانا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کی بات کی جائے تو اثر من اللہ صاحب کا ایک جو سامنے تھا ہمارے سامنے ڈیسیشن تھا اس کے اندر اگر پی ٹی آئی کو کچھ چیزوں سے منع کیا گیا تھا تو گورنمنٹ کو بھی کچھ چیزوں سے منع کیا گیا تھا دفعہ ایک سو چوالیس کی بات کی جائے تو دفعہ ایک سو چوالیس ہے فرابل پنڈیا پی ٹی آئی تک تو محدود نہیں ہے نا وہ آپ پارا کے اندر جو ایک سیمنار ہو رہا تھا وہ تو پھر اس کے اوپر بھی ایک طرح سے لاغو ہونا چاہیے تھا اس پہ لاغو نہیں ہوا کیا حکومت کو صرف ایک سو چوالیس یا تمام قوانین پی ٹی آئی اور شیخ رشید صاحب کے لیے نظر آتے ہیں انیکہ یہی وہ سیاسی روئیے ہیں جو جمہوریت کو نقصان پنچاتے ہیں آپ نے دیکھا ہو نا جب سے یہ عمران خان کی پروٹس مومنٹ چل رہی ہے تو صبح و شام حکمرانوں کی طرف سے یہ بیان علا پہ جا رہے ہیں کہ جمہوریت کو حطرہ ہو گیا جمہوریت کو حطرہ ہے سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا سسٹم ڈی ریل ان ڈی منسٹریشن سے نہیں ہوتا سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے یہ جو آپ حرکات کر رہے ہیں ایک طرف تو ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو قانون حق دیتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئے کسی بھی ایشو کے اوپر پروٹس کرے اپنا پیسفل پروٹس لانچ کرے اس کو تو آپ ڈنے مارتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ دفاع پاکستان کونسل سب کے سامنے کل انہوں نے کیا ان کی طرف بھی جاتے ہیں وہاں بھی پتا چل جاتا کہ گورنمنٹ میں کتنا خمدہم ہے وہاں بھی تو بالکل انہیں کوئی بات ہی نہیں کی اور رام سے چھپ کر کے بیٹھے رہے تو جمہوریت کو حطرہ یہ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری قوت سے جمہوریت کو حطرہ ہے جمہوریت کو ہمیشہ حطرہ ہوا ہے یہ ہمارے حکمرانوں کے روئیوں سے ان کی جو ڈکٹیٹوریل پولیسیز ہیں ان سے ابھی یہ سرہ جو ہی میں نے سٹوری بریک کی ہے ہمیں بجائے اس حیث کا پتا چل دا کہ پرائیمیسز صاحب نے کوئی کمیٹی کانسٹیٹ کر دی ہے وہ بیہینڈ دا سینز عمران خان کو یا دوسری اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو ریچ اوک کر رہے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی سیاسی حال نکالا جائے آپ نے وہ ایمونیشن آرڈر کر رہے ہیں پولیس کو ایک پک کر رہے ہیں کہ جی آئیں جو ہی درنے والے آئیں ان کو مارو اکالا آپ نے ٹیلیوین سکرینز پر دیکھا کہ جس بے رحمی سے ڈنڈے برسائے گیا اور جس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا وہ سب کے سامنے ہیں تو میرے نظریک تو یہ یہ انتہائی افسوسناک ہے اس ملک کے لیے اس سسٹم کے لیے جمہوریت کے لیے جی انکہ جب بات کیجئے سسٹم کی اور سپیشلی بات کیجئے حکومت ریچ آؤٹ کرے سیاسی جماعتوں کو سیاسی حل نکالنے کی کوشش کرے سیاستدان ہوتا ہے وہ ہے جو سیاسی حل نکالے جب اس چیز کی بات کیجئے ایک طرف ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں شیخ رشید صاحب جو کہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اپنے ورکرز سے خطاب کرتے ہیں جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو وفا کرتے ہیں دوسری طرف حکومت ہم لوگوں کو نظر آتی ہے جہاں باتچیت ٹی او آرز کمیٹی چیزوں کو طول دینا وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں اور اب کون سے ایسے مشیر ہیں جو کہ وزیراعظم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اور اسلحہ مانگوائیں اور باڑے مانگوائیں اور ایسی تارے مانگوائیں جس کے اوپر ملیڈ لگے ہوئے ہیں جو کہ امران خان صاحب کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کر لیں پہلی بات یہ نکہ یہ ہے کہ کل جو کچھ ہوا ہے وہ سپریم ہائی کورٹ کے ڈیسیئن کے خلاف ہوا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ان کی چیزیں جو ہیں حکومت وائلیٹ کر رہی ہیں جو لوگوں کے جو اپنا رائٹس ہیں اس پہ قدغن جو لگا رہی ہے وہ چلے اپوزیشن تو کر رہی ہے لیکن حکومت اس سے تین قدم آگئے ہے جب آپ پوری دنیا کے کنٹینر لے لیں گے تو جب آپ لوگوں سڑک پر ٹرکوں کو روک لیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ صرف لوگوں پہ قدغن نہیں لگا رہے ہیں آپ بلک کی جو ایکنومک ایکٹیویٹی ہوتی ہے انڈویجیل ڈرائیور کا جو یا کسی آدمی کا جو روز مرہ کا جو روزگار ہوتا ہے اور آج ہر ڈاکٹر سے لے کے اسٹیٹ ایجنٹ سے لے کے مین پار ایجنسی سے لے کے ہر آدمی پروٹسٹ کر رہا ہے سڑک پہ نکل کے جو آپ نے جو پالیسی کی امپلیمنٹ کی ہے وہ جمہوریت کی نفی کرتی ہے کہ آپ لوگوں سے ان کا روزگار چھید رہے ہیں اب اس تمام چیزوں میں سسٹم کون تباہ کر رہے ہیں آپ بتائیں حکومت میں نے کہا نا کہ پولیٹیگل ایکٹیویٹی کرنا اپوزیشن کا حق ہے ہاں حق و اپوزیشن کو یہ حق بالکل نہیں ہے کہ وہ کسی شہر کو سیل کر دے کسی شہر کو بند کر دے وہ بھی لوگوں پہ قدر لیکن جو حکومت ان کے ساتھ مل گئی ہے اور جو تمام جو آپ کی لیگل فریمورک کے خلاف چیزیں ہو رہی ہے اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے آپ مجھے کوئی جسٹیفیکیشن نکال کے اور وہ کون مشیر ہے کیا آپ پرائیم ایسٹر صاحب بچے اگر مشیر اتنے سٹرونگ ہے لیکن مشیر تو ہیں بے وکوف جتنے مشیر ہیں ان کے اندر پولیٹیکل ویجن نہیں ہے وہ ہے یہاں پہ ہمارا ہے درباری کلچر یہ درباری کلچر جو ہے اس میں جو اوپر سے جو چیز آیا تھی ہے ہاں جی ٹھیک ہے جی آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے تقریر بڑی اچھی کر دی کوہارٹ پہ جا کے آپ نے جو ہے وہ تو وہاں پہ آپ نے یہ یہ جو خوش آمدی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی تو آپ بتائیں نے پولیٹیکل سٹینڈنگ کیا ہے آپ اس حق لاکھ کی پولیٹیکل سٹینڈنگ نکالیں آپ کی کیا پولیٹیکل سٹینڈنگ کی بات کریں ایک کہی سے ریلیکشن لگے گے ان کی جمانتے زب ہو جائیں گے غزر صاحب دوسرے ٹاپی کی طرف جانا ہے غزر صاحب آپ نے درست فرمائے پولیٹیکل سٹینڈنگ کی بات کرے تو پولیٹیکل سٹینڈنگ پہ تو سوال اٹھتا ہی اٹھتا ہے کیونکہ دو نومبر کو اگر واقعات اور ایگریویٹ ہوئے تو پھر اسلام آباد کے اندر کچھ خوبصورت مناظر دیکھنے کو نہیں آئیں گے انتہائی حیران کن مناظر دیکھنے کو آئیں گے لیکن حیران کن مناظر دیکھنے کو آتے ہیں چند دن بعد ہر بار لو سی کی فائرنگ جو ہے ہم لوگوں کو دیکھنے کو آتی ہے بھارت بلا اشتیال فائرنگ کرتا ہے اس بار بھی کی تین پاکستانی شہری شہید ہوئے آٹھ زخمی ہوئے خاور گھومن صاحب لو سی پر فائرنگ ہوتی ہے بھارت کو ہر بار پاکستان جواب دے کر چھپ تو کرا دیتا ہے لیکن ان کی ذہنیت کو کیسے چھپ کروائیں گے یہ بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت یہ ایک تھرڈ ڈیمنشل وارڈ چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارڈرز پہ لو سی پہ ورکنگ بارڈری پہ ہیٹ اپ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ملک کے اندر ہمارے انتشار کھلایا جا رہا ہے اب جس طرح کوئٹا کے اندر واقعہ ہوا اس کے بعد ہماری بڑی پولٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان وہ ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے میں اس کو بلیب نہیں کرتا لیکن ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے عجیب سا پیٹرن سیٹ ہو گیا ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی جب پولٹیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک انڈین کی طرف سے ملک کے اندر بھی ٹی آئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور ایلو سی بھی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اب ان کو سمجھنے کے ضرورت ہے کہ انڈینز اس ٹیم پوری کوشش میں ہیں کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جائے ملک کے اندر انتشار پھلایا جائے اور جس طرح دیکھیں ہمارے ہاں کتنی افرہ تفریح پھیلی ہوئی ہے میجر پولٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے گینسٹ ہیں عمران خان نواز شریف سیٹنگ پرائیم منسٹر ہیوی مینڈٹ پرائیم منسٹر ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کے لیے سیکیورٹی تھرہٹ ہیں یہ کوئی چھوٹی ایکیوزیشن نہیں میرے نزدیک یہ بہت بہت بڑا الزام ہے کہ آپ ایک پرائیم منسٹر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی تھرہٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں انڈینز اچیو کر رہے ہیں یہ سارا کوہٹا کے اندر انہیں ٹیرس ایکٹیوٹی کرائی آپ دیکھا کل ایلو سی پہ ہو گیا آپ دو دن پہلے سیالکورٹ ورکنگ بانڈری پہ سارے معاملات ہوئے تو یہ ایک سوچی سمجھی سکین کے طرح سارے معاملات چل رہے ہیں اور آنے والے دن میں بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح کہ انڈینز نے سارا پلان کیا ہوا ہے سی پیک کو وہ بلکل نہیں پھولتا پھولتا پاکستان کے اندر دیکھنا چاہتے اور آپ دیکھیں کل بھی خبریں چپی ہوئی تھی کہ جب سے یہ پولٹیکل کنفرنٹیشن ملک کے اندر شروع ہوئی ہے کراچی سٹاک ایکسینج بیٹ ریک کل ایک خبر کے مطابق آلریڈی تری پونٹ سمتنگ بلین ڈالر وائپ آف ہو گئے ہیں اسی طرح اور اس طرح جو ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی جو انمیسٹر ہے وہ یہ ساری چیزوں دیکھیں آپ کے ملک کے اندر نہیں آئے گا تو یہ بڑی سلو اینڈ سٹیڈی آپ کے ملک کے ساتھ ایک بہت گنونہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ افکرس یہ جو گورنمنٹ اف دے دے ہے اسی پہ آئے گی کہ انہوں نے کس طرح ان ساری چیزوں کو پرسیب کیا بجائے اس کے کہ آپ پھر بات کرتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے حل کرتے ہیں معاملات آپ ان کے ساتھ لڑائی کے لیے ایمونیشن لے کے آ رہے ہیں تو یہ تو انڈینز تو کامیاب ہو رہے ہیں ہم ان کو یہ موقع فرام کر رہے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں غزنفر صاحب اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ پولٹیکل ایکٹیوٹی کے ساتھ جوائن کر دیا جاتا ہے پی ٹی آئے پی ایم ایل این پہ الزام لگاتی ہے پی ایم ایل پی ٹی آئے پہ لگاتی ہے خواجہ آصف صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا کہ کیا انڈین جو بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ پولٹیکل ٹرمائل کے ساتھ ہی کنیکٹڈ تو نہیں ہے یہ ٹویٹ کوئیشن مار کے ساتھ کیا تھا لیکن کیا تھا انہوں نے غزنفر صاحب کیا وزیر آزم صاحب کیا حکومت اس طریقے سے جیسے پی ٹی آئے کے خلاف بات کر رہی ہے ویسے بھارت کی بربریت کے خلاف بات کرے گی یا نہیں آپ اس کو اٹھا کے دیکھنے جب نواز شیف صاحب بودی کی سیرمنی سے آئے تھے اور وہاں انہوں نے چار شیٹ حوالے کی تھی اور وہ خاموش ہو گئے تھے بلکہ وہاں پہ وہ فلم ایکٹرز وغیرہ سے ملتے رہے تھے اور وہاں پہ اپنے بزنس کی بات ہوتی رہی تھی وہاں سے جب وہ واپس آئے تھے تو بورڈر پیف شیلنگ شروع ہو گئی تھی اور بڑی سویر شیلنگ تھی اور وہ ایسی شیلنگ ہوئی جو عید اور بکرہ عید کو بھی ہوتی رہی اور اس کے بعد آپ نے دیکھیا کہ یہ بات جو ہے پہلے میں اس پہ بلیو نہیں کرتا لیکن میں ایک چیزوں کو سوچنا بھی چاہتا ہوں اور دیکھنا بھی چاہتا ہوں اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہمارے ہاں اپوزیشن کی کوئی بھی ایکٹیوٹی پچھ پہ پہ پہنچتی ہے تو وہاں پہ یا انڈین فائر شروع کر دیتا ہے یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو ٹیریسٹ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں لاؤس آف لائیس ہوتا ہے اور یہ بڑا سمیلیریٹی پیٹرن بڑھتا جا رہا ہے فاجحان صاحب پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں یہی عرض کر رہا ہوں میں تو آپ کو ایک پیٹرن بتا رہا ہوں کہ پیٹرن یہ ہے میں تو نہ پی ٹی آئی کا نام لے رہا ہوں نہ پی ایم ایل کا نام لے رہا ہوں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پیٹرن یہ بن رہا ہے کہ جب پاکستان میں کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی پیچ پہ پہنچتی ہے تو انڈینز فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اب انڈیا میں فائرنگ کرتے ہوئے تعلقات کس کے ہیں یہ آپ کو کھول کے دیکھنا ہوگا جب کوئی ایکٹیوٹی چلتی ہے تو آپ کی وہ ریپورٹ آ جاتی ہے ایک اخبار میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ریپورٹ پر اخبار میں یہ کس نے لیگ کی یہ کیا اپوزیشن کی طرف سے اپوزیشن کا تو کوئی آدمی نہیں بیٹھا ہوا تھا اس بیٹنگ میں وہ تو سارے گورنمنٹ کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے یا اپوزیشن کے تو بندہ ہی کوئی تھا یا وہ بیروکریٹ تھے یا آرمی تھی یا آرمی کے تو خلاف خبر لگی پولٹیشنز وہاں پہ بیٹھے تو یہ جو ایک آپ انڈیا کو بلیم کرتے ہیں آپ کے اپنے اندر جس طرح آپ کے اداروں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جس طرح کوشش کی جارہی ہے لوگوں کا جس طرح آپ کے اپنے بزنس کو تباہ کیا جارہا ہے میں نے آپ کو بتایا نا آپ ٹیکسس کا پیٹرن اٹھا کے دیکھ رہے ہیں آپ انڈیا کو کیوں کہتے ہیں یہ بہت کافی ہیں پاکستان کے اندر چیزوں کو تباہ و برباد کرنے کیلئے خود ہی ہو رہا ہے جب یہ چیزیں ہوگی تو انڈیا تو کرے گا وہ جب بھی دیکھے گا کہ ہمارے ہاں کوئی پولٹیکل ٹرمائل آیا ہے وہ کہیں گے اس سے پہلے آپ کے پاس لیکن یہ کہنا ہے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ LOC کے اوپر جب فائرنگ ہوتی ہے تو وہ اسی پولٹیکل ٹرمائل میری بات آپ سن لیجئے میں جو کہنا چاہتا ہوں میں ہی کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پولٹیکل ٹرمائل آئے گا انڈیا پاکستان کے اوپر بورڈر کو بھی ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا دنیا میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کسی سے لنکیں جو گا میں جو آپ سے حد کر رہا ہوں کہ وہ جیوگریفیکل بورڈر تاکہ دنیا میں یہ خبریں بنیں کہ ان کے تو بورڈر بھی سیف نہیں ہے ان کی تو انٹرنل سیکیورٹی بھی سیف نہیں ہے تو ایکانومی تو دور کی بات ہے یہاں پہ جو ہمارا گراف آ رہا ہے مختلف چیزوں میں اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آپ کی FDI فارن ڈائریکٹر انوشمنٹ کتنی آئی ہیں کیوں نہیں آئی ہیں کہ گورنمنٹ پولٹیکل ریکنسلیشن نہیں کر چکی پنامہ گیٹ میں اب اپنی جو شفافیت ہے اس کو پروو نہیں کہ دنیا کہہ رہی ہے آئی ایم ایف کی بیزی کہہ کے کہہ کہ پاکستان کو اتصاب پورا کرنا ہوگا اور جو کرپشن ہے اس کے خلاف اقدامات لینے ہوگے وہ ہم نہیں لے رہے کیونکہ ذات انوارڈ ہماری صاحب ظاہر ہے سٹیپس لینے ہیں تو حکومت لینے ہیں آپ نے بھی فرمایا غزنفہ صاحب نے بھی فرمایا پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ حکومت کو کرنا پڑے گا لیکن اب جو سچویشن چل رہی ہے بھارت کو جواب دینے کی بات کی جاتی ہے تو عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب ایک اور سوال اٹھاتے ہیں پی ایم ایلین سے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا کی باتوں پر اس طرح سے جواب نہیں دیا جاتا رد عمل نہیں دیا جاتا لوسی کی فائرنگ بڑے عرصے سے چل رہی ہے کنٹینیوسلی چل رہی ہے اس حوالے سے پولٹیکلی کیا موف کیے لی جاری ہے کہ انڈیا سے بھی بات کیجئے کہ بھائی یہ کیا آپ لوگوں نے روز کا تماشا لگایا گا انیگا جیسے میں نے کل بھی اس پہ ذکر کیا تھا کہ گورنر پاکستان پولٹیکل ایس فر ایس ملیٹری لیڈرشپ ایک نی بار ہاتھ دفعہ انہوں نے ایک پوزیٹیف میسیجنگ کی ہے بات کی ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں لیکن انڈیا مائن سیٹ ہے وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب وہ جب ہی بھی ان کو کہیں پہ موقع ملے گا وہ ہمارے ملک کے ساتھ یہی کریں گے جو جس سے پہلے کرتے آ رہے ہیں جہاں تک بات ہے کہ گورنر کی طرف سے وہ ایک ایک سٹرانگ ڈپلومیٹک میریرز لینے کی تاکہ ان کے جو انڈیا ایگریشن ہے اس کو کانٹر کیا جائے وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ وہ نہیں ہو سکا اب ہم وہاں پہ یو این کے اندر آپ نے کشمیر ایشو تو ہائلٹ کیا لیکن جو انٹرنل انڈین انوالمنٹ ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی اس کے انہوں ایل او سی پہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں ہو گی کلبوشن یادیب کا ایشو ہے اس پہ نہیں بات ہو رہی کہ انڈینز کی افغان انٹیلیسنس جنسی جو ہمارے ملک کی اندر سارے معاملات چل رہے ہیں ابھی کوئیٹا کا انسیڈنٹ ہوا ابھی تو اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں وہ تو بات میں پتہ چلے گا لیکن انیشنلی یہی انڈیکیشنز ہیں کہ ایک وہاں سے افغانستان سے سارا اپریشن رائی ہوا تو معاملات یہی ہیں کہ پلیٹیکل لیڈرشپ کو اس کی رسپونسیبیلٹی لینی پڑے گی انفورشنلی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں تو ابھی فورم منسٹری ساری پلیٹیکل پارٹیز نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر بار ہاں ریزولیشن جمع کروائی گئی اپوزیشن پلیٹیکل پارٹیز گرہ سے کہ خدارہ ایک پرماننٹ فل فلیج فورن منسٹر آپ پوائنٹ کر دیں جس کا کام ہی یہی ہو کہ وہ ان سارے معاملات کو ہینڈل کریں لیکن پرائیمسل صاحب اس چیز کو نہیں سمجھتے مانتے ہی نہیں ہے فورن منسٹر رکھئے فورن منسٹر کی ضرورت ہے آپ بزی ہوتے دالت کے لیے لندن جاتے ہیں فورن منسٹر پل ٹائم ہو تو وہ فورن فالسی کو دیکھے کہ وہ ان لائن جا رہی ہے یا نہیں جا رہی جو کہ ہمارے گولز ہیں اس کے ساتھ لیکن ایسا ہوتا نہیں حملہ ہوتا ہے ہر بار اشتیال انگیزی ہوتی ہے بھارت کی طرف سے لیکن اشتیال انگیزی ایک اور طرف سے بھی ہوئی پاکستان میں نہیں ہوئی تاگت کرنے کی کوشش کی گئی کس جگہ کو بتاؤں گے ایک بریک کے بعد ناظرین اٹیک کی بات ہوئی اشتیال انگیزی کی بات ہوئی تو خاصی باغیوں کی جانب سے مسلسل اشتیال انگیزی ہو رہی ہے یمن کے ایک سٹیٹ سادہ کی جانب سے یا اس ایریا میں سے مکہ کی طرف ایک میزائل داغہ گیا جس کو مار گرایا گیا لیکن یہ انتہائی تشویشناک سیچویشن ہے عجیب بات یہ ہے کہ جہاں دنیا مسلمانوں کے خلاف متحد ہو رہی ہے وہاں مسلمان آپس میں متحد نہیں ہو پا رہے اور عجیب سی چپکلش پائی جارہی ہے عجیب ساتھ تناؤ پایا جارہا ہے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف ہے لیکن جو ہوسی جس نے اٹیک کیا مکہ کی طرف یا میزائل داغہ کیا وہ مسلمان ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بس انفر صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آوں گی یہ میزائل داغہ یہ دوسری دفعہ ہوا ہے اور اب سعودی عرب کو بھی بہت زیادہ تشویش ہونے لگ گئی ہے اس پہ باقی مسلمانوں کو بھی تشویش ہونے لگ گئی ہے کہ یہ ایک سینٹر آف مسلم ریلیجن ہے اس کو آپ اٹیک اس کی طرف اٹیک کرنے لگیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں عالمی منظر نامے پہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے وائی سی کو کیا کرنا چاہیے پہلے تو بات ہے کہ یہ بڑا دکھت و مقام ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کو اس سٹیج پہ جانے کی ضرورت کی تھی کیونکہ آپ یعجب ہیں ہسٹاریکلی یمن ایڈ بین اپارٹ آف دی مسلم امہ یا برستہ مسلمانوں کو بڑے تاریخ کے حساب سے رہا ہے اور حضرت رسول کے عبیم پیس بھی اپون ام نے پہلی دفعہ جب اسلام پھیل رہا تھا تو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا یمن میں ان کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور خالد بن ولید کا عبیاب واپس آ گئے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھیجا گیا تھا تو یمن کی امپورٹنس بہت زیادہ رہی ہے سعودی عرب کی ریلیمنس کے ساتھ سے اور یمن آپ کو پتا ہے کبھی اموجینیس رہا نہیں ہے دو یمن ہوتے تھے نورت یومن اور سعود یمن اب یہ ایک ہو گیا ہے اب ایک طرف ہوتیز ہیں اور ایک طرف دوسرے جو منصور حادی کی گارمنٹ ہے اب جس طرح یہ اسکیلیشن شروعی میرے نزدیک اس کا اسکیلیشن پہ جاننی کی ضرورت نہیں تھی اس کا بھی ڈپلومیٹک سلوشن موجود تھا اب ہوتیز یہ کہتے ہیں کہ پشلے ہفتے جو سعودی عرب نے ایک جنازہ ہو رہا تھا اور اس پہ یہ بھی قبول کیا گیا اس پہ مس انفرمیشن آئی تھی وہ اس جنازے پہ فائر کیا اور اس جنازے پہ فائر کے نتیجے میں کتنے لوگ ابھی تک کتنے لوگ شہید ہوئے یا کتنے لوگ بڑے ابھی تک وہاں سے کوئی چھے ہزار پانچ سو اموات ہو چکی ہے اب اس اسکلیشن پہ سعودی عرب بڑا ملک ہے یمن چھوٹا ملک ہے منصور حادی کو امریکنز اور سعودی عرب سپورٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو اسٹال کیا جائے ہوتیز جو ہیں اور باقی چیز جو ہیں وہ ایران کی طرف جاتی ہیں تو بنیادی طور پہ یہ یمن کی لڑائی نہیں ہے بنیادی طور پہ یہ ایران اور سعودی عرب کی لڑائی ہے اس پہ جو یہ بیزائر فائر ہوا ہے اس سے پہلے ایک ٹائف کی طرف فائر ہوا تھا پانچزار کلومیٹر کے ڈسٹنس سے سنا سے لے کے اور اپنا سعودی عرب تھا یہ کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ کی طرف فائر کیا تھا تو یہ تمام چیزیں سوچنا چاہیے سعودی عرب زیادہ بڑا ملک ہے ان کو بڑا دل کر کے سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں مسلمان کومیٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں آپ امریکنز ایک طرف کھڑے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹینکشن چلتی رہے کیونکہ دنیا کی ورلڈ پارز ہیں وہ تو ہی چاہتی ہے کہ جس طرح عراق لیبیہ اور باقی چیزیں تباہ انہوں نے کر دیا ہے تو خود مسلم کچھ ممالک ہے وہ خود ہی تباہ ہو جائیں ان کے اندر اتنے ڈیفرنسز ڈال دو تو ہمارے ہاں یہ جو ریلیجیس بلیف پر ڈیفرنسز چلنے ہیں جس میں کہیں پہ تو وعبی دیوبندی آئی جاتا ہے کہیں پہ شیعہ سننے ہی آئی جاتا ہے یہ بہت نیرو چیزیں ہیں ان سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے سعودی عرب بڑا ملک ہے اس کو چاہیے کچھ سٹیٹس کو انوارف کرے پاکستان نے بھی آفر کی تھی نیگوسییشن کی پاکستان کی لیڈرشپ اسکری رواز شیف صاحب اور جنرائی شیف صاحب گئے بھی تھی یمن لیکن وہ تمام چیزیں رک گئی اگر یہ اسکیلیشن رہی تو آپ یاد رکھئے یہ کسی ملک کے نہ سعودی عرب کے فائدے میں ہیں نہ یمن کے فائدے میں اور نہ اوورال مسلم ممالک جائے ہیں ان کے فائدے میں یہ اتہائی ہے جو کنفرنٹیشن ہے بڑھتی جائے گی اور اس سے باقی پاورز میں فائدہ اٹھاتی جائے اور یہی کوشش ہو رہی ہے خاور صاحب کنٹینیوسلی مسلمانوں کو ایک طرح سے ٹیررنس ڈیکلیئر کرنے کی کوشش اتنے بڑی پاپیلیشن کو چند لوگوں کے آمال سے جج کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن OIC کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کارامت ثابت نہیں اوپا رہی ہے یعنی اس اسکلیشن میں بھی باقی بہت سارے مسئلوں پر ایون کشمیر کے مسئلے پر بھی OIC کو اٹھ کر کھل کر بات کرنی چاہیے وہاں ہم لوگوں کو وہ چیز نظر نہیں آتی انی کا ماظرت کے ساتھ سٹوڈنٹ لائف میں بھی اور ابھی بھی سارا پڑھا دیکھا OIC is good for nothing OIC کی تو بات ہی نہیں کرے OIC کسی بھی کسی کھاتے میں نہیں آتی اس کا کسی لیول پر انٹرنیشنل فورم پر میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کسی بھی انٹرنیشنل ایشو کے اوپر OIC نے کوئی فورس فولی اپنا انفلنس کیا اور ڈیسین میکنگ کو back to the point of middle east crisis جو چل رہا ہے اب پیٹرن دیکھیں americans اور لیڈ کیا انہوں نے western powers کو عراق میں گئے عراق کے اندر جو crisis ہوا اس کے بعد وہاں پہ جو سارے کا سارا ایشوز اب سب کے سامنے ہیں وہاں پہ جو گورنمنٹس آئیں وہ کام نہیں کر سکیں اب یہ وہاں پہ ISS آئی ہوئی ہے اب americans دوبارہ گئے ہیں ISS کو مار رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اب دوبارہ کیا ہوگا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ عرب سپرنگ کا جو شوشہ چھوڑا گیا وہ عرب سپرنگ تھی وہ تو سب کے سامنے وہ آٹم میں ساری وہ ٹرانسفارم کر گئی تو یہ یہ سارے جو سارا ایک ایشو ایک سیٹن پیٹرن پہ سارا چل رہا ہے اور جو برگریٹ صاحب نے بات کی اب اس کا سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان پہ آنا ہے پاکستان پہ اس لیے آنا ہے کہ ایران ہمارے نیبر ہورڈ میں ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اس طرح کے سٹیٹیجک ہماری ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں کہ ہم ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تو یہ سارے صاحب جون جون یہ ٹینشن بڑے گی ایران اور سعودی عربین تناؤں میں اضافہ ہوگا پاکستان اور زیادہ کارنڈ ہوگا پاکستانی گورنمنٹ نہ ایران کو کچھ انفلنس کر سکتی ہے نہ سعودیز کو انفلنس کرتے ہیں سعودیز کے اپنی سیٹن لائن ہے سعودی عرب کے بیچ میں پاکستان ایک طرح سے سینوچ ہوا تھا بڑا مسئلہ بنا تھا اس ٹائم پر بھی پارلمنٹ میں جو بات ہوئی تھی اس حوالے سے تو اب پاکستان کی سٹریٹیجی ہونی کیا چاہیے پاکستان کی سٹریٹیجی اس ٹائم اچھا ڈسیئن کیا تھا کہ سعودیز نے آرن فورسنز کی ہیلپ مانگی تھی کہ اپنے یمن میں جانے کے لیے تو وہاں پہ ہمارے جوانٹ سیٹنگ پارلمنٹ کی ہوئی تھی وہاں پہ ڈسیئن آیا تھا کہ یہ نتھینگ ڈوئنگ ہم اپنی آرن فورسنز کو وہاں پہ نہیں بجھوارے it was good ڈسیئن ہمارا ڈسیئن یہ ہے کہ امپارشل ہو کے پیچھے بیٹھ کے ہاں ہم اپنی good offices جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان یہ آفر کر سکتی ہے ایرانیانز اور سعودی لیڈرشپ کو across the table بٹھا کے ان سے بات کرے کوئی sustainable solution کے ڈوننے کی کوشش کی جائے کیونکہ issue یہی ہے کہ at the end of day جب یہ میڈلیس کے اندر جو سعودیز لیڈ فورسز اور ایرانیانز لیڈ فورسز جب ان کے آپس میں confrontation ہوگی اور جو ہو رہی ہے اور برد لیول پہ ہو رہی ہے اس کا پھر impact آئے گا ہمارے اوپر ہمارے اردگیر جو regional powers ہیں وہ تو already ہمیں isolate کرنے پہ تلی ہوئی ہیں international level پہ ہم جو pressure دیکھ رہے ہیں ہمارے nuclear issue پہ جو pressure بڑھتا جا رہا ہے اور یہ یہی سارے issue ہیں تو اگر یہ مسلم word کٹھی ہوگی تو اس سے ہم کوئی strength achieve کر سکیں گے لیکن اب تو حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ اتنی زیادہ وہ fictions ہوگی اتنی زیادہ لڑائی ہو گئی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں کہ وہ ہمیں کسی مشکل میں آکے ہمارا ہاتھ بڑھائیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود مشکلات میں پڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے بہت بڑا علم ہے میں اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سعودی عرب نے جب ہم سے مدد مانگی تھی یہ ایک close session میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں جو تقریریں ہوئی ہیں وہ unnecessary آپ کسی کو انعائے کرتے ہیں اس تیز کے اوپر کیونکہ لوگوں نے جو باتیں کی وہ نہ پاکستان کی فیور میں تھی نہ سعودی عرب کی فیور میں تھی آپ نے اپنا strategic decision لینا ہے on the basis of your capability اور وہ capability یہ ہے آپ کی operational capability کی ہے پاکستان کے جو سٹانس اٹھالا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ ہم زربیاد میں اتنے ڈیپلوائیڈ ہیں کہ ہمارے جو ٹرپس ٹگے ہوئے ہیں گراؤن پر we can not milk out the troops and go for this اور دوسرا پاکستان نے ایک ٹھیک سٹانس لیا تھا کہ اگر ہرمین شریفین کو اللہ نہ کرے کسی طرح بھی خطرہ ہوا تو پاکستان کے forces ہی نہیں پاکستان کا ہر آدمی رہ لی گا اس کو کوئی دو رائے نہیں ہیں اب اس وقت جو situation ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اراک سے لے کے اور لیبیا تک تمام چیزیں جو ہے وہ جیسے نوم چومسکی نے ایک article لکھا تھا نا آج سے پانچ سے کے regions without frontiers اس نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں سپر پاس جو ہیں یہ جو چھوٹے ممالک ہیں ان کے nation states جو ہیں ان کے border کو ختم کر کے ان کو regions میں علاقوں میں convert کر دی اب آپ اراک سے چلیں اور سیریا تک چلے جائیں آپ کو کئی چیک پوسٹ ملتی ہے کوئی military چیک پوسٹ ہے کوئی custom کی چیک پوسٹ ہے تو یہ grand design ہے جو وہاں پہ جیسے خاور نے کہا کہ امریکہ دوبارہ جائے امریکہ نکلا ہی نہیں ہے یار چل کوئٹ انکوائری میں انہوں نے کیا کہا بوش اور بلیر نے جھوٹ بولا دنیا سے کہ صدام حسین کے پاس ومڈیز ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس امریکہ کے ایک فورم ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے کہہ دیا جن پر قدغن لگا دی گئی کہ جی میں گیا تھا انویسٹیگیشن کرنے صدام کے پاس تو یہ جو جا رہا ہے ایک تو وہ امریکہ اور باقی پارس تو کرنے کی کوشش کری نہیں ہے ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں ہم اپنے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں اور وہاں پہ نیگوسیشن کو چیزید ہے اور ہمارے اپنے تباہ کرنے کی بات کی جائے تو عراق میں جو مسئلہ ہوا اس ٹائم پہ آئی ہے یہ کہ سربراہ خود عراقی تھے وہ چیز کو بچا سکتے تھے اس چیز کو روک سکتے تھے لیکن وہ بھی پورا واغ پائے گئے آج بھی یمن میں جو مسئلہ چل رہا ہے اور اس کو حل کیا جا سکتا ہے حل کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ایرم سپرنگ کے بعد سے ایک کنٹینیوز آج بھی اس خطے میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور چاہے ویسٹ کی طرف سے تالیمان کو پہلے استعمال کیا گیا ہوتا یا پھر آئیسس دائش جس کو استعمال کرنے کی باتیں کی جاری ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں لیکن دنیا کو ایک اور بڑا چالنج ہے دنیا کو ایک اور بڑا چالنج ہے اور اس کا نام ہے نیوکلئر وار جو کہ اگر ہو گئی تو دنیا میں کوئی بھی نہیں بچے گا صفحستی سے انسان مٹ جائے گا اور اس کے بارے میں اقوام متحدہ سمجھتی ہے اسی حوالے سے ایک قرارداد منظور ہوئی اقوام متحدہ میں جس میں جہوری ہتھیاروں کے خاتمے کی بات کی گئی اب عجیب بات یہ ہے چین نے اور سولہ ممالک نے اپنا حق کے رائے دہی کا حق جو ہے اپنے پاس محفوظ رکھا غزان فر صاحب یہ خاتمے کی جو قرارداد منظور ہوئی یہ نیسیسری نہیں ہے کہ یہ انکمبنٹ ہو یا اس کو ابائیڈ کیا جائے لیکن ایک چیز پوزیٹیف سامنے آئی ہے لیکن بڑے ممالک کی طرف سے کوئی رسپونسیبیلیٹی شونی کی انیقہ بات یہ یہ دیکھی ہے قرارداد جو جو موک کر رہا ہے یہ اس کا بیسک جو موٹیویٹر یا جو اس کیسے چلا رہا ہے وہ کونسا ملک ہے وہ ہے جیپین اور جیپین نے اس کے ایفیکٹ ہیں جو امریکہ نے جب ان پر ایٹم بم پھیکا تھا اور آج وہ ہم کو ٹیررز کہتے ہیں ہمارے ایٹم بم سے ان کو خطرہ ہے خود وہ ایٹم بم ٹیسٹ کر چکے ہیں فیزیکلی وہ ٹیسٹنگ تھی لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں دا لیکن وہ اپنے ایٹم بم کی ایفیکٹیونیس ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے انہوں نے شہروں کے شہر مٹا دی دنیا سے یہ ٹیررزم کی طرف نہیں جاتے یہ چیزیں جب آپ مسلمانوں کو ٹیررز کہتے ہیں تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کتنے لوگ ایٹم بم پھیکے مار دی اس کے اور بھی سلوچن تھے بھاراں وہ جیپین اس کو بھوف کر رہا ہے اس کے اندر بہت سارے ممالک ہیں یہ بھی قراردار جو ہے یہ 38-123 سے پاس ہوئی ہے لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی نپی ٹی پیس سے بھی کمپرینسیف ٹیسٹ بینٹ پیٹی اس کے باعث سے پہلے بھی جو آپ کا نیوکلی ڈیوڈیوڈ جو ڈیس ہارمومنٹ ہے یا جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی کلاوزز آئی کہ آپ ایسا بھی سلوشن آئے کہ آپ جو ایورینیم جو ہے انڈرچمنٹ کے لیے اس کی سیل آف کو کنٹرول کریں تاکہ یہ پیس فل پرپرزیس کے لیے استعمال ہو ابھی یہ بھی کوشی یو این جنرل سمیلی میں جو قراردار گئی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جی نیوکلیر جو ویپنز ہیں ان کی فروغ کو روکا جائے اور دوسرے طرح ان کے ٹراسفر کو یا ان کے اندر جی چیزیں استعمال ہوتی ہے اس کو انڈر کنسٹرینٹ لے کے آیا جائے اب وہ کنسٹرینٹ لے کے آپ آئیں گے ان کے لیے ان ایسی پاورز کے لیے جو کوئی انٹینشن رکھتی ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اب نیوکلیر سٹاک پائلز اس کے پاس موجود ہے اگر آپ نیوکلیر سٹاک پائلز میں جائیں گے کہ زیادہ اس کے پاس موجود ہے وہ تو ان پاورز کے پاس ہی موجود ہے جو اس کے اوپر ابسٹین کر رہی ہے یا جو اس کے پر ووٹ نہیں دے رہی ہے اور وہ کانسٹنٹی اس چیز میں لگی ہیں تو ہونا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر تو آپ نے سیریس نہیں کسی بھی چیز کو یا نیوکلیر ایسٹ کو اس کو روکنا ہے تو آپ دنیا میں دنیا سے ٹینشنز ختم کریں اور وہ ٹینشنز کس طرح ہے جیسے ابھی ہم ہوتیس کا مسئلہ کر رہے تھے یہ ٹینشن ہے جس کے اندر کیسے جیسے پاکستان اور انڈیا کے اندر کشمیر کا مسئلہ ہے تو یو اینو کو چاہیے نا لیکن یہ بھی جو قرارداد ہے اس میں ایک بڑا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ قراردار نون بائنڈنگ ہے یعنی جب پاک کشمیر کا جو مسئلہ ہے نا وہ بھی یو این کہتی ہے چپٹر سیون کے اندر ہے تو یو این کے اوپر نون بائنڈنگ ہے کہ یو این انٹرفیر نہیں کر سکتی تو یہ جو نون بائنڈنگ چیزیں ہوتی ہیں اس پر جانے کے بجائے اگر دنیا سے آپ پیلسٹائن کا مسئلہ ختم کرائیں اسرائیل کی جو ہے وہ کنٹرول کریں اس نے اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ نو عمر بچے چار سو تریسٹ نو عمر بچے سولہ ساتھ سی کم عمر کے اس نے اپنے عقوبت خانوں میں رکھے ہوئے ہیں دنیا نہیں بولتی تو نیکلر آمز کیا کریں گے پھر ٹھیک ہے خابر صاحب چار مستقل ممبران امریکہ برٹن فرانس رشیا چاروں کے چاروں جو ہیں اس کے مخالف ووٹ کرتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں یومن رائٹس کی یہی کہتے ہیں ایٹمی قوت کے خاتمے کی بات نہیں کرنی چاہیے اگر اس میں کنسنسز ہو جائے تو کیا برا ہے دنیا کے لیے جو ایک بہت میجر تھریٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی انیکہ پتا ہوگا کہ آپ کو بیرک اوبامہ جب ان کا دوہزار آٹھ میں الیکشن ہوا تھا جب کمپین کی تو اس میں ایک ایجنڈا یہی بھی تھا کہ یہ اپنے دورانے حکومت پوری کوشش کریں گے دنیا کے نیکلر فری کرنے کے لئے پچھلے دنوں کی میں بات سن رہا تھا کسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ میری ایک لیگسی ایک بری لیگسی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ جو ایک میں نے پلیج کیا تھا اس پہ میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکا جس طرح مجھے ہونا چاہیے تھا ایشیو ضرور ریز ہوا سیٹن لیول پہ لیکن اس پہ بھی کام نہیں ہو سکا اس کا لارجرز کانٹیکس میں دیکھنی کی ضرورت ہے یہ جو تھریکٹ پرسپشنز ہیں نا انٹرنیکشنل لیول پہ ایک ملک کو دوسرے ملک سے ایک ریجن کو دوسرے ریجن سے وہ تھریکٹ پرسپشنز پہ ساری چیزیں بیس کر رہی ہیں اور جب تک وہ تھریکٹ پرسپشنز ختم نہیں ہوں گے آپ اس چیز یہ جو نیوکلر ہے اس چیز پہ آپ بات نہیں کر سکتے میں اس چیز کو لے کے آتا ہوں انڈیا پاکستان کی طرف اب انڈیا پاکستان کا ایشیو کیا ہے ہمارا وہی یہ تھریکٹ پرسپشنز ہیں اکثر لوگ میں نے آج کل ٹی وی شوز میں بات کرتے سنتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کو بہت فرینڈلی ٹائز ہونی چاہیے ٹریڈ ہونی چاہیے خوشحالی ہونی چاہیے کوئی باشعور شخص اس چیز کے اگینس نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے انڈیاں بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں خوشحالی ہو اکروس دا بورڈر لوگ آ جا سکیں بات چیت ہو تجارت بڑے لوگی خوشحالی ہو لوگ گروبت سے باہر نکلیں ہمارے ملک میں چار کروڑ لوگ بھوکیس ہوتے ہیں انڈیا میں تو بہت زیادہ چھے سو ملین کے قریب لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں لیکن تھریڈ پرسیپشن سیونٹی ون میں کیا ہوا ہے انڈیاں کو چانس ملا انہوں نے آپ کا ایک حصہ کاٹ کے پھینک دیا آپ جو بات کرتے ہیں آپ دیکھیں مودی نے کیا 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 کابلوچستان میں کیا ہم کرنے جا رہے ہیں تو یہ وہ تھریڈ پرسیپشنز ہیں جو کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریجنل لیول پہ جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے برگیر صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں یہ جو ایک فلیش پوائنٹس ہیں جو ایشیوز ہیں جو برننگ ایشیوز ہیں جو جن کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوں گے یہ بالکل ان ایشیوز پہ کوئی دیوالیمنٹ نہیں ہونے جاری اور یہاں تک یہ ریزولوشن ہیں یہ پاس ہوتی رہیں گی ان کا کوئی امپیکٹ ایڈونٹ ٹھیک سو کہ وہ کوئی سراغہ ہوتا ہے خاوٹ گھومنزا بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا بریگیر جی اغزانفی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمیں شو میں ناظرین پرسیپشن کی بات بھی ہوئی ایک تھریٹ ہے اس کی بات بھی ہوئی لیکن اس بات سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ اگر دنیا آمن کی طرف لے کر جانی ہے تو تمام لوگوں کو تو تمام فریقین کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا دنیا اس وقت جس نہج پر ہے وہ ایک خانہ جنگی بہت سارے فٹوں میں نظر آ رہی ہے اور یہ خانہ جنگی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیونکہ دسٹنسز بہت انکریز ہو رہے ہیں حکومتوں میں پرسیپشنز بہت چینج ہو رہے ہیں ایک پیسرے کے حوالے سے اس حوالے سے دیکھنا ہوگا نان بائننگ ہو بائننگ ہو لیکن ایک سٹیپ آگے بڑھا ہمارے آج کے شو ستنے ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہے Have a nice week